ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں صبح صبح گارڈن گئی تھی تو میں وہاں سے دوستو بہت سارے فلاورز لے کر آئی ہوں یہ رہا میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے گولڈ کے فلاورز ہیں اور باقیوں کے مجھے نام پتہ نہیں ہے تو میں ان کو سائٹ کر کر رکھ رہی ہوں میرے گولڈز کو باقی سب بھی فلاور کو میں الگ الگ کر کر رکھتی ہوں یہ دیکھئے وائٹ والے بہت ہی پیارے ہیں اور اس کی جو سمیل ہے بہت ہی اچھی سمیل ہے اس کی فائٹ والے فلاورز کو میں الگ کر لی ہوں اس کے بعد مجھے ملا گارڈن میں بہت ہی سندر پیارے پیارے سے یہ پینک کلر کے فلاورز مجھے اس کے بھی نام نہیں پتا ہے نہ تو مجھے انگلیس میں پتا ہے نہ تو مجھے ہندی میں پتا ہے پر بہت ہی پیارے ہیں اور جو ییلو والے فلاورز ہیں یہ بہت ہی پیارے لگے مجھے اس کی تو بہت بڑا سا پیڑ تھا تو میں بہت موسکل سے اس کو کلٹ کر پائی ہوں جتنا بھی مجھے لگا کہ مجھے چاہیے میں جھولا بھر کے لے کر آئی ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں میں اس فلاورز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گے کہ برائیڈل کی جو جھوڑا بن ہیر سٹائل ہے وہ آرجنل فلاورز کے ساتھ کس طرح سے ڈیکوریٹ کرے سوری فرینڈز آواج کلیر نہیں آرہیے کیونکہ میرے صبح سے گلہ خراب ہے سب سے پہلے فرینڈز بالوں کو اچھی طرح سے کوم کر لینا ہے کوم کرنے کے بعد میں بیچ میں سے ٹو پارٹیشن کروں گی اس طرح سے ٹو پارٹیشن کرنے کے بعد فرنٹ کے بالوں کو ملوں گی تھوڑا سا ہیر سکشن لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے اور فرنٹ کے بالوں کو اچھی طرح سے کوم کرنے کے بعد اسے میں اس طرح سے ٹویسٹ کروں گی یعنی کی موڑوں گی اور ٹویسٹ کرنے کے بعد اسے میں بابی پین کے ہیلپ سے سیکیور کر دوں گی اس طرح سے بابی پین سے یا تو پھر ٹک ٹاک پین سے بھی آپ ان والوں کو سیکیور کر سکتے ہیں اس کے بعد والوں میں تھوڑا وولیوم لانے کے لیے تھوڑا سا پاپ شیپ میں لانے کے لیے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے کر دیں ایسے والوں کو تھوڑا سا باہر کے اور کھیچنا ہے اور میرے دوسرے سائیڈ کی جو ہیر سٹائل وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے کوم کر لینا ہے کوم کرنے کے بعد میں یہاں پہ اوپر کی اور ایک پونی ٹیل بناوں گی پونی ٹیل بنانے کے لیے میں یہاں پہ موٹی والی رابر برینڈ یوز کر رہی ہوں تاکہ بال اچھی طرح سے سیکیور رہے تھوڑا سا بھی لوز نہ ہو اس کے بعد میں ڈونٹ برنی یوز کر رہی ہوں اس کے بعد ڈونٹ برن کو بالوں کے ساتھ اچھی طرح سے سیکیور کرنے کے لیے میں یہاں پہ جوڑا کلپ یوز کر رہی ہوں جوڑا پین اس کے بعد فرینڈز بالوں کو اس طرح سے راؤنڈ لگانا ہے اس طرح سے فیلا دینا ہے فیلانے کے بعد اوپر کی اور میں اور ایک رابر بینڈ سے اسے سیکیور کروں گی اس کے بعد باقی کھولے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹویس کرنا ہے اس طرح سے ٹویس کر کے چاروں طرح جو میں نے ڈونٹ برن لگایا ہے اس کے اراؤنڈ آپ کو جوڑا پین کے ہیلپ سے سیکیور کر دینا ہے اس طرح سے باقی کے تھوڑا سے بال بچے تو ان میں میں تھوڑا سا بیرز بناؤں گی یعنی کہ ان کی چوٹی کر دوں گی پتلی پتلی سی چوٹی بنیں گی چوٹی بنانے کے بعد اسے میں اس طرح سے راؤنڈ لگاؤں گا یعنی کہ گھومانے کے بعد اسے میں جوڑا پین کے ہیلپ سے سیکیور کر دوں گی آپ کو یہاں پہ ایک بات کا دھیان دینا ہوگا اگر آپ برائیڈ کو ریڈی کر رہے ہیں ان کا ہیئر سٹائل کر رہے ہیں تو ان کا جو جوڑا بن رہا ہے اس میں بہت ساری کلپ سے آپ سیکیور کریں نہیں تو وہ کھل سکتا ہے کیونکہ برائیڈ کی جو دوپٹہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی ہی بھی ہوتی ہیں اس کا ویٹ نہیں سمال پائیں گی اوپر سے فلاور کا بھی ویٹ رہتا ہے کلپ کی ویٹ رہتی ہے اس لئے جتنا ہو سکیں آپ برائیڈ کا جو ہیئر سٹائل ہے اس کو اچھی طرح سے سیکیور کر دیں چاہیے وہ روبر بین سے ہو یا تو بھی ٹک ٹک پین سے یا بھے بابی پین سے جوڑا بن جانے کے بعد اب میں یہ فلاور لوں گی یلو والے اور اسے میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بابی پین کے ہیلپ سے سیکیور کر دوں گی یہ جو یلو والے فلاور ہے یہ بہت ہی سوپٹ فلاور ہے میں ایک بابی پین یوز کر رہی ہوں تو دوسرا فلاور خود بھی خود نہیں چی گر رہا ہے تو آپ کو اس طرح سے سیکیور کرنا ہے کہ سبھی فلاور ایک جگہ ٹکی رہے پہلے میں اچھی طرح سے راؤنگ لگا کے اپنا جو ڈونٹ بن میں نے لگایا ہے اس کو میں پہلے فلاور سے کور کر دوں گی اچھی طرح سے ب relaxation ما کوریا ہے تو دوسرا بیا ڈا ڈا موسیقا 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 دیکھیں دوستو اورجینل فلاور کے ساتھ جو ہیئر سٹائل ہے جوڑا بن کتنا ہی پیارے لگ رہا ہے اب میں سینٹر میں پینک کلر کے فلاور سے ٹک کر دوں گی اس طرح سے ان فلاور کا نام مجھے بالکل نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا تاکہ میں بھی کچھ سیکھ پاؤں کی ان فلاور کا نام کیا ہے موسیقا اگر فرینڈس اسکول میں بچوں کا کوئی کلچر پروگرام ہے تو آپ اس میں بچوں کو اس طرح سے اورجنل فلاور کے ساتھ ہیر سٹائل کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگے گا دیکھیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے آپ چاہے تو برائیڈ کو بھی اس طرح سے سجا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت پیارے لگی اور میرے جو پڑوسی ہے نیبر سے وہ بھی بول رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ برائیڈ کو بھی اچھا لگے گا اگر آپ برائیڈ بھی اس طرح کے فلاورز ڈیکورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت پیاری لگتی ہیں دیکھیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے روز کا فلاور نہیں ملا تو جو ملا میں اسی سے ہی میں ٹرائی کی تو ایک نیا سا لک کریئٹ ہوا نیا مجھے کچھ سیکھنے کو ملا تو میں نے کہا کیوں نہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں آپ کے لئے کیا پتہ آپ کو بھی تھوڑا سی ہیلپ ہو جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگے تو پلیز کمنٹ میں جرور بتائیے گا رات ہے رات ہے گوڈ بائی گوڈ بائی